بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائر ڈیم کرنے والا ہے اللذینہ جو لوگ یتخذونہ پکڑتے ہیں یعنی بناتے ہیں الكافرینہ کافر اولیاء دوست مندونی سوائے یعنی چھوڑ کر المؤمنینہ مومن آئیب تغونہ کیا دھونتے ہیں اندہم ان کے پاس العزتہ عزت فاننا بے شک العزتہ عزت اللہ اللہ کے لیے جمعہ ساری یعنی جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت دھونتے ہیں بے شک ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہیں وقت اور ٹھیکی نزلہ اتار چکا علیکم تم پر فیل کتاب میں کتاب میں اند یہ کہ اذا سمعتم جب تم سنو آیات اللہ اللہ کی آیتیں یکفرو انکار کیا جاتا ہے بیہا اس کا ویستعزعو مزاق پڑایا جاتا ہے بیہا اس کا فلا تقدو تو نہ بیٹھو معاہم ان کے ساتھ حتی یہاں تک کہ یہ خصو وہ مشکول ہو فی میں حدیث بات غیری ہی اس کے سوا انکم یقینا تم ازن اس صورت میں مثلہم ان جیسے انہا بے شک اللہ اللہ جامعہ جمع کرنے والا المنافقینہ منافق والکیفرینہ اور کافر فی جہنمہ جہنمہ جمعہ تمام یعنی اور تحقیق اللہ کتاب یعنی قرآن میں تم پر یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار گیا جاتا ہے اور ان کا مزاق پڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ مشکول ہو اس کے سوا کسی اور بات میں یقینات اس صورت میں تم ان جیسے ہو گئے پیشک اللہ جمع کرنے والا ہے تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ اللہ زینہ جو لوگ یہ طرف بسونا تکتے رہتے ہیں بیکم تمہیں فین کانا پھر اگر ہو لکم تم کو فتحن فتح من اللہ اللہ کی طرف سے قولو کہتے ہیں علم نکن کیا ہم نہ تھے مہا حکم تمہارے ساتھ وین اور اگر کانا خور کافرینہ کافروں کے لیے نصیب حصہ قولو کہتے ہیں علم نص تخفز کیا ہم غالب نہیں آئے تھے علیکم تم پر ونم نعکم اور ہم نے مرکیا تھا تمہیں یعنی بچایا تھا مناصے المؤمنینہ مسلمان فاللہو سواللہ یعکمو فیصل کرے بینکم تمہارے دمیان یوم القیامت قیامت کے دن ولن یجعلا اور ہر کس نہ دے گا اللہو اللہ لِلْكَافِرِينَ کافرکو علی المؤمنینہ مسلمانوں پر سبیلہ را یعنی جو لوگ تکتے یعنی انتظار کرتے رہتے ہیں تمہارا پھر اگر تم کو اللہ کی طرف سے فتح ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کے لیے حصہ ہو یعنی فتح ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آئے تھے اور ہم نے تمہیں بچایا تھا مسلمانوں سے سو اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو مسلمانوں پر یعنی غلبا صدق اللہ العظمیم